اسلام علیکم لیکچر نمبر فیفٹین یہ سوچنگ کی لیب نمبر ٹو ہے اور میری پوری کوشش ہے کہ اس کے بعد یہ سارا کچھ ختم ہو جائے مگر اس کے بعد میں آپ کو ایک اور انٹرڈکشن دوں گا اور میں نے ایک دو صاحبوں سے ریکویسٹ کی ہے جو آپ کو ساری سی سی این اے کی سوچنگ کی لیب جی این اے سے بتا دیں گے تاکہ آپ لوگ سب گھر میں بھی کر سکیں اور ایک دو اور پلان ہے میرے اور میں آپ کو یہ بتاتا چلوں یہ لیب کے اندر یہ ہوا کہ میں نے لیب کی اور اس میں شور بہت زیادہ تھا اب میں نے ویڈیو بنا لیا اور اب میں اس میں ساؤنڈ ریکارڈ کر رہا ہوں تو اس کوائٹ پاسیبل کہیں میں تھوڑا آگے چل رہا ہوں گا ویڈیو سے اور کہیں میں تھوڑا پیچھے چل رہا ہوں گا ٹھیک ہے لاس لیب میں ہم نے کیا کیا تھا کہ تیل نیٹ وغیرہ کنفیگر کر لیا تھا اور آئی پی اڈریس دے دیا تھا اس کے اندر ہم مینلی ٹیل نیٹ کی کنفیگریشن اس کے ڈوانٹیجز ڈیسڈوانٹیجز دیکھیں گے ایس ایس ایچ دیکھیں گے پورٹ سیکیورٹی دیکھیں گے آپ کو یاد ہوگر پچھلی لیب سے تو ہم ٹیل نیٹ کے اندر پورٹ نمبر ٹوئنٹی تھری یوز کرتے تھے ایس ایچ کے اندر پورٹ نمبر ٹوئنٹی ٹو یوز کیا کرتے تھے اور پورٹ سیکیورٹی بس یہی لیب ہیں جو آئی سی این ڈی کی لیب کے اندر آئی سی این ڈی کی ویڈیوز کے اندر یا آئی سی این ڈی کی اگزیم کے اندر آپ سے پوچھی جائیں گی ٹیل نیٹ کا سب سے بڑا ڈیس ایڈوانٹیج یہ ہے کہ یہ اپنی کمیونکیشن پلین ٹیکس میں کرتا ہے اگر راستے میں کوئی بندہ بیٹھا آپ کو دیکھ رہا ہے تو وہ یہ آپ کی انفرمیشن کیپچر کر سکتا ہے پھر ہم دیکھیں گے دو قسم کے پاسورڈ ہوتے ہیں ایک انیبل پاسورڈ ہوتا ہے اور ایک انیبل سیکرٹ پاسورڈ ہوتا ہے انیبل اور انیبل سیکرٹ پاسورڈ میں فرق کیا ہے وہ دیکھیں گے اور یہ دونوں پاسورڈ ایک جیسے نہیں ہو سکتے ٹھیک ہے کیونکہ انیبل سیکرٹ پاسورڈ مور سیکیور ہوتا ہے لائن کانسول جس طرح ہم کانسول سے کنیکٹیڈ تھے لازٹ ٹائم اور اس کے بعد نیچے پاسورڈ کی کمانڈ دے دیتے ہیں سسکو اور لاغ ان کا کی ورڈ دے دیتے ہیں تاکہ وہ چیک کر سکے اگر ہم نے کانسول کے اوپر پاسورڈ لگانا ہے تو لائن کانسول زیرو پاسورڈ اور آگے سسکو کی کمانڈ ٹھیک ہے اب دیکھیں یہ ایک سوچ ہے ٹھیک ہے جس کا آئی پی ڈریس 1.1.1 رکھا ہے یعنی وی لین 1 کے اندر جا کے میں نے آئی پی ڈریس دے دیا سوچ کو اب میں اسے پنگ کر رہا ہوں یہ دیکھتے ہیں اب یہ ریبوٹ ہو چکا ہے میرے خیال میں ریبوٹ ہو چکا ہے تب ہی پنگ کا ریپلائی دے رہا ہے تو اب میں اگر یہاں پہ تیل نیٹ اور 1.1.1.1 کر دوں تو یہ میرے سے پاسورڈ مانگے گا ٹھیک ہے میں نے پاسورڈ رکھا ہوا ہے سسکو انیبل کیا اور انیبل کا پاسورڈ بھی سسکو رکھا ہوا ہے اور میں اگر یہاں پہ شو رننگ کانفیگ کی کمانڈ دوں تو یہ دیکھو آپ کو کنفیگریشن میں دکھا رہا ہے یہ ساری میری کنفیگریشن ہے ٹھیک ہے اور یہ دیکھیں یہاں لائن وی ٹی و آئی زیرو ٹو فور کے نیچے بھی پاسورڈ سسکو دکھا رہا ہے اور یہ دیکھیں پاسورڈ میرا پلین ٹیکس میں ہے اور دیکھیں انیبل کا پاسورڈ بھی سسکو دکھا رہا ہے ٹھیک ہے اگر آپ کو کہیں بھی کوئی کمانڈ دیکھنی ہے تو آپ رننگ کنفیگریشن میں جا کے جو یہ کمانڈ لکھی ہوئی کمانڈ آپ دو گے تو سارا کچھ سیٹ ہو جائے گا ٹھیک ہے اگر میں کہتا ہوں شو انٹرفیس سٹیٹس یعنی میرا جو یہ لیپ ٹاپ ہے یہ ڈیریکٹلی کننیکٹیڈ ہے پورٹ نمبر ٹو پہ ایف اے زیرو سلیش ٹو پہ دیکھو اس کی سپیڈ فل ڈپلیکس دے رہا ہے دپلیکس فل ڈپلیکس دے رہا ہے اور سپیڈ ہنڈرڈ ایم بی پیس دے رہا ہے یعنی میرا لیپ ٹاپ ڈیریکٹلی کنیکٹیڈ ہے اور اگر میں میک اڈرس ٹیبل چیک کروں تو یہ دیکھو میک اڈرس میں یہ بتا رہا ہے کہ پورٹ نمبر ٹو کے ساتھ کوئی ڈیوائس کنیکٹیڈ ہے جس کا میک اڈرس یہ ہے تو میں اگر ڈیوائس کنیکٹیڈ کروں تو یہ مجھے پتا چل جائے گا میرے لیپ ٹاپ کے انٹرفیس کا میک اڈرس کیا ہے گو کہ میرے لیپ ٹاپ پہ بہت سارے انٹرفیس ہیں مجھے ڈھونڈا پڑے گا کہ کون سا انٹرفیس سے میں کنیکٹیڈ ہوں تو اگر میں اوپر جاؤں گا تو یہ دیکھیں اس انٹرفیس کا میک اڈرس دیکھیں تھوڑا اور اوپر تو وہ دیکھیں میک اڈرس exactly وہی ہوگا جو سوچ بتا رہا ہے اس کا مطلب ہے کہ میں ہی ہوں جو اپنے سوچ سے کنیکٹیڈ ہوں یہ دیکھیں اے سی ون ڈی آخری چارٹ ڈیجٹس جو سے ہیں اے سی ون ڈی ٹھیک ہے تو یہ کنفرم ہو گیا کہ میرا لیپ ٹاپ پورٹ نمبر ٹو سے کنیکٹیڈ ہوا ہوا ہے اور میک ٹیبل میں انٹری بھی ہے یہ وائر شاک ٹول ہے یہ میں آپ کو دکھا بھی چکا ہوں اسے ہم یوز کر کے اپنے سسٹم پہ سے جانے والے ڈیٹا کو یا نیٹ وک میں ٹریول ہونے والے ڈیٹا کو پکڑیں گے لائک میں اپنے سوچ میں ٹیلنٹ ہوتا ہوں اور میں یہاں پہ جو بھی انفرمیشن انٹر کروں گا یہ میرے جو وائر شارک کا ٹول پیچھے چل رہا ہے وہ یہ ساری انفرمیشن کو اپنے پاس کیپچر کر لے گا ٹھیک ہے اور میں اس ٹرائفک کو سٹاپ کر کے ٹیلنٹ کے پیکٹ کو پکڑ کے رائٹ کلک کر کے فالو ٹی سی پی سٹریم کروں گا تو وہ مجھے ساری انفرمیشن دکھا رہا ہے اور یہ دیکھیں آپ کو پاس ورڈ بھی بتا رہا ہے ٹھیک ہے اور پھر میں نے سوچ سے اینیبل کی کمانڈ دی پھر سسکو کی کمانڈ دی اس نوٹ ا گوڈ ٹول اگر آپ نیٹ ورک کے اوپر ٹیلنٹ یوز کر رہے ہیں اور کسی نے آ کے آپ کی ٹرائفک کیپچر کر لی کسی طریقے سے ہر بندہ کیپچر بھی نہیں کر سکتا اس کے لیے بھی اسے کچھ کرنا پڑے گا اگر کسی نے آپ کی ٹرائفک کیپچر کر لی اور آپ ٹیلنٹ کو یوز کر رہے ہیں تو ٹیلنٹ کو یوز کر رہے ہیں ٹھیک ہے آپ اپنے راوٹر کو جو کمانڈ دی رہے ہو جو کمانڈ آپ اینٹر کر کے ہی چھوڑ دیتے ہو آپ اینٹر بھی نہیں دباتے آپ نے صرف کمانڈ پر لکھی ہے اور وہ ٹرائفک جو انسی ہے کیپچر ہو رہی ہے اور کسی نے کیپچر ہوئی بھی وہ ٹرائفک دیکھنا ہی ہے اگر ٹیلنٹ کی تو وہ پلین ٹیکس میں نیٹ ورک پر ٹرائفل ہو رہی ہے جب وہ پلین ٹیکس میں ٹرائفل ہو رہی ہے تو وہ دیکھیں میں نے ہیلو کی کمانڈ کہاں آخر میں جا کے لکھی ہے مگر پھر بھی اس نے اس کو کیپچر کر لیا that's one of the biggest disadvantage of using ٹیلنٹ ٹھیک ہو گیا اس سے آگے میں آپ کو ایک کمانڈ پڑھاتا ہوں سرویس پاسورڈ انکرپشن آپ کے سسٹم پر جتنے پاسورڈ سیو ہوئے ہیں وہ کیا ہے کلیر ٹیکس میں ہے یہ دیکھو اگر کسی کو آپ نے کنفیگریشن بھیج نہیں ہے یا کسی نے آپ کی کنفیگریشن دیکھ لی یا اوور ڈا شوڑڈر آپ کو شوڑڈر کے پیچھے آپ کے پیچھے کھڑا ہوا اور اس نے دیکھ لی تو مسئلہ ہو جائے گا تو میں کیا کرتا ہوں میں یہ کرتا ہوں دو کام ہیں ٹھیک ہے سب سے پہلے میں اینیبل سیکرٹ پاسورڈ لگاتا ہوں سیس کو اور دیکھو مجھے ایرر میسیج دے دیا کیونکہ میں نے پچھلی سلائیڈ میں بتایا تھا کہ اینیبل پاسورڈ اور اینیبل سیکرٹ پاسورڈ ایک جیسے نہیں ہوتے تو میں اینیبل سیکرٹ پاسورڈ اس کو ون رکھ دیتا ہوں ٹھیک ہے اب اگر آپ کے راؤٹر کے اوپر دو پاسورڈ ہیں ایک اینیبل اور اینیبل سیکرٹ تو اینیبل سیکرٹ کی امپورٹنس زیادہ ہوگی آپ کو سوچ کو اینیبل سیکرٹ دکھانا پڑے گا اور اینیبل سیکرٹ پاسورڈ ٹائپ فائیو ہیش فائیو فارمیٹ میں سیو ہوا ہوتا ہے اپنے پاس ٹھیک ہے ہیش فائیو فارمیٹ انکریکیبل ہے کریکیبل نہیں ہے یعنی اگر میں سرویس پاسورڈ انکرپشن کی کمانڈ دے دیتا ہوں تو میرے سسٹم پر تمام پڑے ہوئے پاسورڈ کو وہ ٹائپ سیون سے انکرپ کر دے گا مگر یہ ٹائپ سیون جونسی ہے آپ کی فالس سینس آف سیکیورٹی ہے ٹائپ سیون پاسورڈ کوئی بھی کریک کر سکتا ہے آپ گوگل میں جا کے کہو سسکو کا پاسورڈ کریک کرنا ہے اور آپ یہ جو ویلیو لکھی ہوئی ہے ٹائپ سیون کے آگے اس کو جا کے اس میں ڈالو وہ آپ کو بتا دے گا پاسورڈ کیا تھا پاسورڈ جو میں نے سسکو رکھا گیا مگر ٹائپ فائیو پاسورڈ جو اینیبل سرویسی پاسورڈ اینیبل سیکرٹ پاسورڈ ہے وہ کریک نہیں کرسکتا اگر آپ نے کسی کو کنفیق بھیجنی ہے تو ٹائپ سیون کے سارے پاسورڈ ہٹا کے بھیجنا ٹائپ فائیو کا پاسورڈ لگا رہنے دیں انکرپٹیڈ وہ کوئی نہیں کریک کرسکتا وہ علیہدہ بات ہے امریکنز کر لیں تو بات علیہدہ ہے ایک ہے بینر میسیج آف ڈے 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 کی کمانڈ جب بھی کوئی آپ کے راؤٹر پر لاؤگن ہو تو اس کو وہ آجائے بینر سپیس ایم او ٹی ڈی میسیج آف ڈے ڈے اور اس کے بعد ایک ڈیلی میٹنگ کریکٹر ایڈ ڈا ریٹ کا سیمبل لگا دیا یا میں نے سٹار لگا دیا ٹھیک ہے اور اس کے آگے آپ نے پورا میسیج لکھ دیں جب آپ کا میسیج ختم ہو جائے پھر دوبارہ ایڈ ڈا ریٹ کا سیمبل لگا دیں جس طرح میں کہتا ہوں کہ ڈو نوٹ لاؤگن لاؤگن اور نیچے لائن لگا دیتا ہوں اور پھر ایڈ ڈا ریٹ کا سیمبل لگا دیتا ہوں تو کمانڈ کو پتا چل جاتا ہے ایڈ ڈا ریٹ سے شروع ہی تھی کمانڈ اور ایڈ ڈا ریٹ سے ختم ہوگی اب دیکھیں میں دوبارہ لاؤگن ہوتا ہوں تو وہ مجھے بینر دکھا رہا ہے میرے سوچ کا ٹھیک ہو گیا اور پھر وہاں میں اینیبل اور یہاں پہ میں سسکو نہیں دوں گا بس اس کو ون پاسورڈ دوں گا ٹھیک ہو گیا یہ ہو گیا بینر کی کمانڈ ٹھیک ہے ہم نے وائر شاک دیکھا پیکٹ سنیفر سے پیکٹ سنیف کیا اور پتا چل گیا جی تیل نیٹ جو ہے وہ ٹریفک کو پلین ٹیکس میں بھیجتا ہے تو تیل نیٹ is not a recommended solution this is why میں نے لکھا تیل نیٹ اس بیڈی اچھا نہیں ہے کوئی بھی آپ کے نیٹ وک پہ سنیفر لگا کہ آپ کی ٹریفک سنیف کریں اور اس کو پاسورڈ پتا چل گیا اس کے بعد آپ جو مرضی کر لیں بشک ٹائپ 5 ٹائپ 7 جس مرضی ٹائپ میں پاسورڈ سیف کریں وہ آپ کا پاسورڈ کر سکتا ہے کیونکہ اس سے سارا کچھ نظر آ رہا ہے تو اس سے بچنے کے لئے ہم کیا کرتے ہیں کہ ہمارے سارے آئیو ایسیز نہیں کچھ آئیو ایسیز اس فیچر کو سپورٹ کرتے ہیں known as ssh کو secure shell کو secure shell کیا کرتا ہے کہ آپ کی communication آپ کی pc اور router کے درمیان secure format میں کرتا ہے encrypted format میں اس کو configure کرنے کے لئے ایک command جو میں نے یہاں سکرین پر نہیں لکھی known as the triple a new dash model اس کی میں ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا ٹھیک ہے اس کے بعد ہم دیتے ہیں username کاشیف پاسورڈ دے دیا ہم نے کاشیف کا ٹھیک ہے کیونکہ user account بنانا لازمی ہوتا ہے اس کے بغیر ssh کام نہیں کرتا اس کے بعد ہم ایک command دیتے ہیں ip domain name ٹھیک ہے ip domain name کا مطلب یہ ہے کہ جب ssh جب آپ کے ساتھ communicate کرتا ہے جب ہم ccna security پڑھیں گے تو اس میں ہم more details میں جائیں گے ابھی صرف آپ یہ commands سمجھ لیں یہ commands ہوتی ہیں بس ٹھیک ہے آپ نے اپنے certificate کے اوپر بتانا ہوتا ہے کہ آپ کا test کونس ہے پھر ہم اس switch کو کہتے ہیں key generate کریں rsa key normal key size 512 ہے مگر میں آپ کو suggest کرتا ہوں 1024 سے نیچے key کا size نہ رکھیں key کا concept میں آپ کو پہلے ہی wireless کے lecture میں بتا چکا ہوں کہ جتنی بڑی key ہوگی اتنا مشکل ہوگا communication کو crack کرنا اس کے بعد ہم اپنے switch کو کہتے ہیں switch بھائی آپ اپنے اوپر ssh کا version 2 چلا دیں ٹھیک ہے اور اس کے بعد line vty zero to four جس پہ ہم telnet کرتے ہیں اسی پہ جا کے ہم کہتے ہیں transport input ssh اب اگر آپ میں سے کچھ لوگ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ آپ ssh command prompt پہ بیٹھ کے کر سکتے ہیں تو یہ نہیں ہو سکتا آپ کو different tool چاہیے ہوتا ہے ssh کرنے کے لئے ٹھیک ہے وہ ssh کرنے کے لئے different tool میں یہاں پہ tera term use کر رہا ہوں آپ putty use کر سکتے ہیں secure crt use کر سکتے ہیں کوئی بھی tool use کر سکتے ہیں یہ دیکھیں یہ secure crt ہے یہ پوچھ رہا ہے کس host کے پاس جانا ہے communication دیکھیں وہ right side پہ tcp کی port number 22 ssh version اور اس کے بعد وہ میرے سے username password مانگ رہا ہے username کیا تھا کاشیف password کیا رکھا تھا ہم نے کاشیف ok کرتا ہوں اور یہ دیکھیں یہ میری ssh کا communication establish ہوگی ہے do not login جو میں نے banner لگایا ہوا تھا میں telnet کے session سے باہر آ جاتا ہوں اور ہم یہ tera term کے جو utility کو use کرتے ہوئے ہم نے secure session establish کر لیا اب اس میں چلے جاتے ہیں ٹھیک ہے یہ مجھے پسند دیدہ utility کیونکہ یہ مجھے بہت آسان لگتی ہے اور easily available ہے ٹھیک ہے enable password access denied enable Cisco 1 password میں Cisco لکھ رہا ہوں ٹھیک ہے enable میں چلا گیا switch پہ آ گیا اب میں switch کو کہتا ہوں کہ بھائیا اب آپ میری جو انسی ہے communication کو capture کرنا شروع کر دو ٹھیک ہے تاکہ اب ہم دیکھیں کہ کیا جب میں SSH سے communication کرتا ہوں تو کیا communication وہ capture کرتا ہے یا نہیں کبھی کبھی یہ جو wire shark ہے یہ الٹے سیدھے کام کرتا ہے traffic capture نہیں کر رہا ہوتا لائکیں یہاں پہ کر رہا ہے ٹھیک ہے کیونکہ میں نے پہلے recording کی اس لئے مجھے پتا ہے کہ کیا ہوا ہے مجھے دوبارہ voice add کرنی پڑ رہی ہے اس کے اندر تو اس کا واحد solution یہی ہے کہ اس کو دوبارہ restart کر لیا جائے مگر میں تمام solution سے بچنے کے لئے بیچ میں ایک دفعہ ping بھی چلا کے دیکھوں گا کہ بھائیا traffic جا بھی رہی ہے یا نہیں ٹھیک ہے اگر wire shark کبھی traffic نہیں capture کر رہا تو آپ کو کیا کرنا پڑتا ہے wire shark کو ایک دفعہ restart کر لیں wire shark اگر آپ کے سسٹم پہ انسٹال ہوا ہوئے ہو تو آپ کے سسٹم سے جانے والی تمام traffic capture کر لیتا ہے ٹھیک ہے یہاں سے میں ping کر رہا ہوں مگر مجھے یہاں کوئی پیکٹ نہیں نظر آ رہا تو میں ان تمام مسئلے سے جان چھڑانے کے لئے ایک دفعہ اس کو restart کر رہا ہوں گا ٹھیک ہے اس کوائٹ انٹرسٹنگ کہ آپ نے ایک دفعہ پہلے لیب کیوئی اور آپ کو پتا ہو بچ کہ بھائی کیا کرنے لگے ہوا ٹھیک ہے نا میں اپنا ہی mind خود ریڈ کر رہا ہوں ٹھیک ہے اب میں نے یہاں پہ یہ interface select کر رہی ہے ٹھیک ہے اب میں دوبارہ SSH کی command چلاؤں گا یہاں پہ SSH established ہے میں صرف اس سے کچھ commands run کروں گا اور اس کے بعد دیکھوں گا کہ اس نے کیا capture کیا ٹھیک ہے اب میں اس کو ذرا scroll down کر کے دیکھتا ہوں stop کیا scroll down کر کے دیکھتا ہوں کہ SSH کی یہ command ہے اس کی TCP stream فالو کرو voila دیکھ رہے ہیں آپ ساری communication encrypted format کے اندر ہے ٹھیک ہے جب ساری communication encrypted format میں اس کا کیا مطلب ہے کہ جو hacker راستے میں بیٹھا ہے وہ اس وہ یہ data decrypt نہیں کر سکتا اب دیکھو یہیں سے میں telnet کی command اگر چلا ہوں اور یہ capture traffic capture کر کے دیکھوں تو یہ ساری traffic capture کرتا ہے مگر SSH کی traffic نہیں capture کرتا اس کی وجہ یہ ہے کہ SSH secure protocol ہے اور وہ آپس میں جو device اور آپ کے درمیان جو communication ہو رہی ہوتی وہ encrypted format میں کر رہا ہوتا ہے کوئی اور بندہ وہ communication نہیں پڑ سکتا until unless وہ router ہو یا device ہو ٹھیک ہے لائک ابھی یہاں سے میں Cisco سے login ہوں گا دیکھیں جب میں نے وہ AAA new dash model کر دی command کرنے چلانے سے پہلے اپنے switch کے اوپر ایک login بنا لینا otherwise وہ آپ کو switch کے اندر گھسنے بھی نہیں دے گا AAA new dash model کی command جو ہم نے SSH میں سب سے پہلے لگائی تھی جس طرح ہی وہ command لگا دیتے ہیں تو وہ capture آپ سے user نے password مانگنے لگ جاتا یہ دیکھیں میں telnet سے کر رہا ہوں تو اس کو ساری commands نظر آ رہی ہیں ٹھیک ہے اور جب میں SSH سے کرتا ہوں تو اس کو وہ encrypted یا scrambled text نظر آتا ہے اس کی reason کیا ہے کہ یہ ساری traffic جونسی ہے یہ SSH سے جا رہی یعنی secure ہے ٹھیک ہے SSH سے جان چھڑانے کے بعد ہم لوگ چلتے ہیں port security کی طرف ٹھیک ہے port security کو میں already explain کر چکا ہوں جنہوں کو نہیں سمجھ آئے وہ ایک دفعہ دوبارہ پرانا lecture پڑھ لیں اور اس کے بعد سمجھنے کی کوشش کریں شاید اللہ ان کے حال پہ رحم کریں ٹھیک ہے تو جناب جی یہ port security کی لاب کریں گے ہم یہاں پہ کہ میں نے کہا کہ میرے اس specific interface پہ یہی بندہ connect کر سکے اور کوئی بندہ connect نہ کر سکے that is port security میں نے کہا بھئی اس interface کے اوپر صرف میرا ہی laptop connect ہو سکے switch کا that is known as a port security اگر اس کے علاوہ کوئی بندہ connect ہو جائے گا تو پھر میرے لئے مسئلہ ہو جائے گا پھر میں چاہتا ہوں کہ وہ disconnect ہو جائے the foreign network سے ایک command کہ اگر میں interface میں جا کے description کے command دے دوں تو interface کے اوپر description لگ جاتی ہے like میں نے یہاں پہ description laptop دے دیا اب میں show interface status کروں تو دیکھو port number 2 کے سامنے لکھا وہ آرہا ہے laptop ٹھیک ہے یہاں پہ میرا laptop connect ہوا ہو ہے میں چاہتا ہوں اس میرے علاوہ کوئی اور connect نہ کرے مگر میں command لگاؤں گا interface fa0-4 کے اوپر ٹھیک ہے یہ دیکھو interface show interface fa0-2 کروں تو وہ interface 2 کی تمام details دکھانا شروع کر دے گا کہ اس interface کے اوپر جو انسا ہے line protocol آپ ہے یعنی interface آپ ہے اور یہ تمام کام کاج کرتا ہے ٹھیک ہے terminal monitor کی command کیا کرتی ہے کہ اگر کوئی switch نے کوئی بات کرنی ہے switch کوئی error messages دے گا تو وہ ساری کے ساری مجھے اس black screen کے اوپر نظر آنا شروع ہو جائے گی اب میں mac address table میں جا کے اپنے جو لیپ ٹاپ کا mac address ہے اس کو copy کر لیتا ہوں اپنے پاس save کر لیتا ہوں اس کو کہیں use کروں گا ابھی میں آپ کو آگے بتاتا ہوں جب میں switch کو instruct کروں گا کہ بھائی آپ نے کیا کام کرنا ہے ٹھیک ہے میں کہتا ہوں interface fa0-4 ایک اور interface پکڑا اور میں نے کہا اس switch port کے اوپر port security لگا دوں ٹھیک ہے اب security کیا لگائے گا دیکھو اس نے مجھے error message دے دیا کہ port is dynamic switch port mode access کی command دوں گا access کا مطلب ہے کہ یہ اس port سے computer connect ہوا ہوا ہے اور پھر دوبارہ switch port security کی command دوں گا تو بھائی یعنی یہ switch کو بتانا ہوتا ہے کہ آپ کے ساتھ کوئی computer connected ہے آپ کے ساتھ کوئی switch connect نہیں ہوا ہوا ٹھیک ہے اور اس کے بعد switch port security کی command دوں تو security enable ہو جاتی ہے اور اس کے بعد میں نے اسے کہا switch port security اور maximum one ٹھیک ہے آپ اس کے ساتھ maximum کا word لگا دیں تو اس کا مطلب ہے maximum secure addresses کتنے لے یعنی وہ اس کے پاس اس interface کے ساتھ صرف ایک mac address connect ہو سکتا ہے اس کے بعد security violation اگر کوئی اور ایک ایڈریس جو آپ مجھے بتاؤ گے اس کے علاوہ کوئی چیز connect ہو تو کیا کرے protect کرے restrict کرے یا shut down کرے protect جنسا ہے وہ بھی بلوک کر دے گا اسے restrict بلوک کرنے کے بعد log بھی کرے گا اور shut down اس interface کو بالکل shut down کر دے گا error disable mode میں کر دے گا protect restrict میں interface کو shut down نہیں کرے گا مگر اس کی communication بھی نہیں ہونے دے گا ٹھیک ہے تو میں یہاں پہ shut down جو کہ standard procedure ہے shut down کر دوں کہ بھئی کوئی بھی غلط بندہ اگر میرے interface پر آئے تو اس کو shut down کر دیا جائے مگر اب میں نے switch کو بتانا ہے کہ بھئی اس interface پر کس کو آنے دینا ہے switch پر port security mac address اور آگے میں نے mac address دے دیا یہ کس کا mac address ہے میرے computer کا mac address ہے اب دیکھیں یہاں پہ کیا کرتا ہوں اب میرے پاس ایک اور laptop ہے ٹھیک ہے میرے پاس ایک اور laptop ہے اور میں اس laptop کو interface number 4 پر connect کرتا ہوں ٹھیک ہے show port security interface fa0-4 کی command ہے اور یہ آپ کو دکھاتی کہ اس port کے اوپر security لگا دی گئی ہے اور security اگر آپ second last line کو دیکھیں last source address violation ٹھیک ہے last source address vlan ٹھیک ہے violation count ٹھیک ہے کہ اگر کسی نے last source address violation کی ہے تو وہ بتانا شروع کر دے گا ٹھیک ہے ابھی تک یہ interface کو کوئی مسئلہ نہیں ہے یہ interface up and running ہے یہ صرف انتظار کر رہا ہے کوئی cable اس میں connect ہو اور جیسے connect ہو تو یہ چیک کرے گا کہ اس کا mac address کیا ہے اور mac address کو اپنے interface کی configuration کے ساتھ جو یہاں نظر آ رہی ہے اس کے ساتھ compare کرے گا اور اگر اس کا mac address یہ ہوا تو اس کو accept کر لے گا اس کو نیٹ وک پر communicate کرنے دے گا اور اگر نہ ہوا تو اس کو disconnect کر دے گا ٹھیک ہے اس port کو shutdown کر دے گا اب میں اگر اٹھ کے اس کو connect کروں دوسرے لیپ ٹاپ کو اس interface کے ساتھ جس کا mac address definitely different ہے تو دیکھئے گا آپ کو یہاں پہ جو میں نے terminal monitor کی command چلائی تھی اس کی وجہ سے آپ کو اس screen کے اوپر error messages آئیں گے اور وہ error messages کیا ہوں گے کہ بھائیہ مجھے یہ mac address غلط نظر آیا ہے جو مجھے بتایا گیا وہ mac address نہیں ہے اور میں اس port کو shutdown کر رہا ہوں کیونکہ ہم نے اس کی configuration میں اپنے switch کو بتایا ہوا ہے پورٹ نمبر 4 کے اوپر آپ کو جو mac address نظر آنا چاہیے وہ ac1d ہے جو میرے لیپ ٹاپ کا ہے اور میرا لیپ ٹاپ پورٹ نمبر 2 سے connected ہے اور میں نے یہ configuration پورٹ نمبر 4 پہ کیا ہے یہ دیکھیں آپ کو error messages آنے شروع ہو گئے ہیں interface fa0-4 change status to down error disabled port security violation اگر اس کو آپ ویڈیو سٹاپ کر کے دیکھ لیں تو آپ کو ذرا تسلیح سے سمجھ آ جائے گی کہ error disabled ہو گیا port security violation ہوئی ہے اور کون سے mac address نہیں کیا وہ دیکھیں mac address بھی آپ کو بتا رہا ہے اب آپ اگر یہاں پہ show port security fast ethernet 0-4 یعنی اس port کی security دیکھیں تو وہ دیکھیں secure address violation mode shut down اور جس بندے نے یہ کام کیا ہے جس pc نے یہ کام کیا ہے تو آپ کے پاس یہ information آ رہی ہے دیکھو آپ کو یہ prompt screen پہ بھی دکھا رہا ہے اور نیچے violation کے اندر بھی دکھا رہا ہے ٹھیک ہو گیا اب اس کا ایک اور طریقہ ہے اگر آپ نے یہ کام کرنا ہے تو آپ سارے کے سارے interfaces پہ یہ کام کر سکتے ہیں اور یہ کام کرنے کے بعد ہوگا دیکھیں میرے ساتھ کیا ہے مجھے تو اب پتہ چل گیا ہے ٹھیک ہے میں interface range fa0-1 کرتا ہوں اور switch port mode access کرتا ہوں سب کو access کر دیا یہ ساری کی ساری ports کے اوپر لگ رہی ہے اور port security کر دیا اب ہوا یہ میرے ساتھ جب میں یہ command enter کروں گا تو میں خود بھی اس switch کے ساتھ port number 2 سے connected تھا اس نے تمام ports کے اوپر security لگا دی اور میں نے اپنے آپ کو ناک ڈاؤن کر دیا اب جب میں نے اپنے آپ کو ناک ڈاؤن کر دیا اب میں یہاں پہ بیٹھ کے سار کھو جا رہا ہوں کہ بھائیہ اب میں کیا کروں میں تو ویڈیو ریکارڈ کر رہا تھا ٹھیک ہے تو میں نے کیا کیا ہے میں نے اب اس switch کو کے اندر جو configuration ہے اس کو save نہیں کیا ہوا تھا ٹھیک ہے میں نے write ma'am yes copy running to start up نہیں کیا ہوا تھا تو میں کیا کروں گا میں switch کو restart کر دوں گا اب میں نے اس switch کے پیچھے گیا ہو میں نے اس کی power cable کھینچی اور اس power cable دوبارہ لگا دیا تب ہی وہ مجھے telnet نہیں کرنے دے رہا کیوں نہیں telnet کرنے دے رہا کیونکہ میں نے switch کے اوپر switch port security کی command لگا دی تمام ports کے اوپر اور میں بھی ایک port کے اوپر connected تھا اب switch میرے سے آگے expect یہ کر رہا ہے کہ میں switch کو بتاؤں کہ بھائیہ اب آپ نے یہ mac addresses اغیرہ لینے اور mac address sticky کی بھی ایک command ہے mac address sticky کی command کیا کرتی ہے میں ادھر continuous ping لگا دیتا ہوں جس طرح switch اپ ہوگا تو مجھے پتا چل جائے گا mac address sticky کی command یہ کرتی ہے کہ اگر آپ کو اچھا یہ میں سکرین آگے لے آئے ہوں کہ ڈوپلیکس، لاغنگ، سنکرونیزیشن، ایکزک، ٹائم آؤٹ، نو آئی پی، ڈومین، لوک اپ اس تمام commands کو ہم لوگ باری باری دیکھیں گے کہ یہ کیا کیا کام کرتی ہیں یہ فائنل لیول کی commands ہیں یہ جو gns کی introduction ایک ساب دیں گے اس کے بعد میں انہیں کہوں گا کہ وہ یہ بھی آپ کو کرا دیں اور جب آپ لوگ کو gns کا introduction مل جائے گا تو آپ لوگ کے ساری commands خود با خود ہی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو اس کے اندر ڈوپلیکس کمیونکیشن کیا ہوتی ہے ڈوپلیکس میں دو ٹائپ کی کمیونکیشن مینلی ہوتی ہے ایک فل ڈوپلیکس اور ہاف ڈوپلیکس فل ڈوپلیکس کمیونکیشن یہ ہوتی کہ میں آپ کو traffic send کر رہا ہوں اور آپ میرے سے receive کر رہے ہو مگر آپ میرے ساتھ اس time تک بات نہیں کر سکتا ہے جب تک میں traffic send کرنا نہ چھوڑ دوں ٹھیک ہے login synchronization کی command کیا ہوتی ہے آپ دیکھ رہے تھے جب میں command لکھ رہا تھا تو بیچ میں error messages آ رہے تھے تو مجھے دوبارہ command delete کر کے دوبارہ لکھنی پڑ رہی تھی login synchronization یہ کرتی ہے کہ جیسے ہی میں command لکھتا ہوں اور بیچ میں اگر کوئی error message آتا ہے تو اس command کو دوبارہ اوپر دوبارہ write کر کے دکھا دیتا ہے ٹھیک ہے یہ switch port port security کیا کرتی ہے اگر میرے manager مجھے کہتا ہے کہ network کے اندر پانچ ہزار user ہیں یا سو user ہیں سو users کے mac addresses جو ان سے ہیں وہ ہر port کے اوپر لگا دوں تو میں کیا کروں گا میں switch کو کہوں گا switch بھائیہ switch port port security mac address اور آگے جدر میں mac address دے رہا تھا وہاں sticky command دے دیتا ہوں اور switch کو کہتا ہوں اس لئے لیکچر میں یہ میں باتا چکا ہوں آپ لوگوں کو پچھلے لیکچر میں سٹکی کی command کیا کرے گی اب میں switch کو دے دوں گا switch دیکھے گا جو سب سے پہلے device اس کے ساتھ connect ہوگی اس کا mac address اپنی configuration میں save کر لے گا اور وہ expect کرے گا کہ next time جب بھی کوئی device اس interface سے connect ہوگی وہ وہی ہوگی جو میں نے پہلی دفعہ لنگ کی تھی ٹھیک ہے اگر میرے پاس 10 کمرے ہیں 10 کمروں میں 10 ڈیفرنٹ بندے ہیں میں ایک بندے کو کہتا ہوں کاکس پینسل دیکھ کے بٹھاتا ہوں کہ یہ 10 کمروں میں 10 ڈاکٹر رہتے ہیں ٹھیک ہے تم اپنے پاس note down کر لو وہ اس کمرے کے باہر بیٹھ جاتا ہے اور جس کمرے سے جو ڈاکٹر نکلتا ہے بس اس کا نام save کر لیتا ہے اپنے پاس اب اگلے دن اس کمرے میں صرف اسی ڈاکٹر کو جانے دے گا جو پہلی دفعہ اس کمرے سے نکلا تھا تو اس کے پاس 10 ڈیوائسیس کی 10 ڈاکٹر کی یا 10 ڈیوائسیس کی انفومیشن آگئی یہ میک اڈریس ٹکی کی کمانڈ کر رہی ہوتی ہے ٹھیک ہے کہ آپ کے نیٹ وک میں اگر ایک سوچ پہ 48 ڈیوزرز لگے ہوئے ہیں آپ اب ہر ایک ڈیوزر کے پاس جا کے اس کا میک اڈریس نہیں ڈھونڈ ہوگے ٹھیک ہے میں دوبارہ تیلنٹ کر کے دیکھتا ہوں کہ یہ کنیکٹ ہو گیا ہے یا نہیں اگر نہیں ہوا تو پھر میں آپ کے ساتھ اور باتیں کر لیتا ہوں ٹھیک ہے مجھے باتیں کرنے کا دوبت ہی شو کر آپ کو پتہ نہیں سننے کا ہے یا نہیں ٹھیک ہے ام اگین سوری کہ یہ تھوڑا پرابلم ہو گیا اس کے ساتھ میں اس کی کمپنسیشن کر دوں گا میں صرف ویٹ کر رہا ہوں کہ یہ کمپلیٹ ہو جے اس کے بعد جی این ایس کا لیکچر آجے میں وہ دونوں بندوں کے آگے ہاتھ جوڑتا ہوں میں ابھی ان کا نام نہیں لیتا ہے جس نے پہلے کر کے دے دیا پھر وہ کامیاب ہو گیا پھر اسی سے آگے میں باقی لیپس کرواؤں گا اس نے اپنی طرف سے والنٹیئر کیا تھا تو پاکستان میں بجلی کے بھی بڑے مسئلے ہوتے ہیں تو اس وجہ سے میں دیکھتا ہوں کہ کب تک وہ صاحب مجھے دے دیتے ہیں اور اس کے بعد پھر میں ان کا انٹرودیکشن بھی دے دوں گا مین مقصد یہ ہے کہ آپ لوگ اسے ایکسپٹ کریں اور آپ کو وہ پسند آئے کیونکہ جی این ایس اگر میں یہ ساری لیپس کر کے دیتا رہا ہوں پریکٹس نہ کر سکو تو پھر اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے ٹھیک ہے اس کے علاوہ بھی ایک دو آپشن ہیں میرے پاس let's see how it goes ٹھیک ہے آپ دیکھ رہو اب یہ switch اپنی پرانی configuration پر آگیا یہ میرے سے username نہیں مانگ رہا کیونکہ میں configuration save نہیں کی تھی بہرحال میں دوبارہ configure نہیں کروں گا اس کے پاس terminal monitor کی command لگا دیتا ہوں ٹھیک ہے show interface status کی command دیتا ہوں دیکھو interface 1 2 کے اوپر mac connected over 4 کے اوپر وہ PCF connect ہو گیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ error disable سے باہر نکل آیا ہے کیونکہ اس کی port security ختم ہو چکی ہے کیونکہ configuration اڑ گئی ہے ٹھیک ہے میں interface fa 0 4 کے اوپر جاتا ہوں اور میں اس کا duplex جنسا ہے وہ full کر دیتا ہوں ٹھیک ہے کیونکہ آپ اگر اوپر دیکھیں تو اس کے اندر اس نے اس کا duplex half کر دی اور یہ دیکھیں یہ مجھے messages یہاں پر نظر آ رہے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد ہم show interface status پہ جاتے ہیں اور وہ دیکھیں یہ configuration کے اندر اس کا duplex full ہو گیا اور اس کے ساتھ جو a کا word تھا وہ ختم ہو گیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اب اس نے automatically communicate نہیں کیا میں نے اسے زبردستی بتایا بھائی تمہارا duplex full ہے 80% of the communication میں 80% of communication devices اپنا duplex اور اپنی speed خود بخود synchronize کر لیتی ہیں ٹھیک ہے مگر کچھ devices جو ہیں وہ اپنا duplex synchronize نہیں کر سکتے اس کے لئے پھر آپ کو manually بتانا پڑتا ہے ایک اور command show ip interface brief یہ بھی آپ کو interfaces کی command دے رہی ہوتی ہے مگر ساتھ ہو vlan 1 کا ip ڈریس بھی بتا رہی ہوتی ہے ایک اور command line console 0 ٹھیک ہے اور exit time out 10 minute 10 seconds میں console سے connect ہوا اس کے بعد میں چلا گیا چائے بنانے کے لئے چائے بناتے بناتے مجھے دوست مل گیا اور وہ میرا console کا session connected ہے پیچھے سے کوئی دو نمبر بندہ یا hacker آئے گا وہ configuration router کی save کر لے گا یا router میں کوئی غلط configuration کر دے گا تو اس کا best طریقہ یہ ہے exit time out کی command دے دی جائے تاکہ 10 minute 10 seconds تک اگر میں console سے connected ہوں اور میں نے کوئی کام نہیں کیا تو مجھے disconnect کر دے گا login synchronization کی command میں نے telnet کی line کے اوپر دے دی ہے اب دیکھو کیا ہوتا ہے دیکھو میں نے show کی saw لکھا تھا اور بیچ میں error message آیا اس نے فورا میرا error message complete کر دیا میں بہت تیز جا رہا ہوں ٹھیک ہے وہ آگے پھر دوبارہ آئے گا میں آپ کو دکھاؤں گا یہ login synchronous ٹھیک ہے اور پھر ایک اور command جو بہت important ہے یہ interface fa0-4 اس کے نیچے بہت ساری information آتی ہے ٹھیک ہے like آپ کا mtu size آ رہا ہے آپ کی bandwidth آ رہی ہے آپ کے delay آ رہا ہے ٹھیک ہے پھر اس کے بعد آپ کو کیا دکھاتا ہے یہ کہ input queue کے اندر کتنے packets ہیں کتنے drops ہو رہے ہیں ٹھیک ہے پھر آپ کے پاس duplex دیکھو آپ کا دکھا رہا ہے 10 mbps speed ہے ٹھیک ہے output queue کے اندر size maximum speed اور 5 minute کے اندر جتنا amount of data آپ کا travel کیا ہے اس packet کے اوپر کتنے number of broadcast آپ اس interface کے اوپر receive کر رہے ہو یہ CRC ایک important information ہے کہ کتنے cyclic redundancy checks ہیں جس کی وجہ سے error آ رہے ہیں runs, joints and throttles ہوتے ہیں runs چھوٹے packets ہوتے ہیں جائنٹس بہت بڑے packets ہوتے ہیں throttles packets وہ ہوتے ہیں جو cancel ہو جاتے ہیں پھر اس interface پہ کتنی collision ہو رہی ہے تمام information آپ کو یہاں پہ دے رہا ہے اس interface کے نیچے بہت ساری information ہوتی ہے جو آپ کے لئے بہت helpful ہوتی ہے ٹھیک ہے اب یہاں پہ میں کیا کرتا ہوں interface 4 کے اندر جا کے اسے کہہ دیا بھائیہ یہ interface شٹ ہو گیا ہے اور یہاں پہ میں آپ دیکھیں وہ دیکھیں command آئی اور اس کے بعد میری command فوراں complete ہو گئی اوپر اور show interface status کی command دی دیکھو administratively down نظر آ رہا ہے یہاں پہ interface اور میں do show interface f a0-4 کرتا ہوں دیکھو مجھے دکھا رہا ہے administratively interface down ہے یہ do کی command میں show کے ساتھ اس لئے لگاتا ہوں کہ میں باہر نہیں جانا چاہتا ہوں میں یہاں سے do کی command لگا کے interface کی command شو کی command چلا سکتا ہوں یہاں پہ otherwise آپ simple show کی command چلا گئے یہاں نہیں چلانے دے گا اس کے لئے آپ کو exit mode میں جانا پڑے گا show run کی command ہے بہت famous ہے یعنی یہ command آپ کو چلانی ہی چلانی پڑتی ہے اس کے بغیر آپ کا گزارہ نہیں ہے show version کی command آپ کو بتاتی ہی کہ آپ کا version کونسا ہے switch کا اور بہت ساری information آپ کا switch کب سے connected ہے یہ دیکھیں یہ میں summarize کرتا ہوں جتنی speed سے میں نے پڑھایا ہے کہ telnet, console, ssh اور port security ہم نے پڑھ لیا ہے اتنا سائی تھا اور یہ دیکھیں یہ patch panel نظر آ رہا ہے آپ کو سامنے ٹھیک ہے اس کے اندر تمام cables connected ہوتی ہیں اور اس سے تمام cables نکل کے آپ کے switch میں جا رہی ہوتی ہیں اور یہ patch panel کے نیچے آپ دیکھ رہے ہیں دو دو rings کی کوئی چیزیں لگیں those are known as a cable management کہ اگر اس کی ساری cables ایسے ہی گزر رہی ہوں تو یہ بہت جمگھٹا بن جاتا ہے manageable نہیں ہوتا اس چیز کو کہتے ہیں cable manager ٹھیک ہے that's it ہم نے telnet دیکھا telnet میں communication plain text میں ہو رہی ہوتی ہے ssh میں communication encrypted format میں ہوتی ہے hacker بیچ میں اس کو access نہیں کر سکتا ہم نے enable password دیکھا enable secret password دیکھا enable password جونس ہے وہ type 7 میں save ہو رہا ہوتا ہے enable secret جونس ہے وہ type 5 میں save ہو رہا ہوتا ہے باقی اور کیا بتاؤں میں سارا کچھ ختم ہو گیا ہے اور دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ باقی جو رہ گئی ہے وہ میں آپ کو پھر اگلی ویڈیو میں پوری کر دوں گا thank you bye bye